نظرِ بد آپ کہتے ہیں کہ کسی انسان کو دعا تک کے لئے بھی مت کہو آپ کہتے ہیں کہ میں فلان چیز لے رہا ہوں دعا کر دیں تو اگلا انسان یہی سوچتا ہے کہ ہائے یہ یہ چیز لے رہا ہے کاش یہ میں بھی لے سکتا تو عزیز دوستو دعا کے جگہ نظرِ بد بھی لگ جاتی ہے اس لئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے کاموں کو ان کے انجام میں پہنچنے تک راز میں رکھو عزیز دوستو ویسے تو ہم نے نظرِ بد کا بہت سی ویڈیو میں علاج بتایا ہے لیکن آج کی یہ حاصل ویڈیو اس لئے بنائی گئی ہے کہ آپ نظرِ بد سے کیسے بچ سکتے ہیں یعنی کہ آپ ایسے کون سا کام کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے نظرِ بد آپ پہ لگے ہی نہ عزیز دوستو بعض لوگوں کی یہی بات ہوتی ہے کہ میں فلان جگہ پہ گیا یا فلان جگہ پہ گئی تو لوگوں نے وہاں پہ مجھے دیکھا جس کی وجہ سے میرے پہ نظرِ بد لگ گئی یہ بعض لوگوں کو نظرِ بد ان کے کاروبار کی وجہ سے یا ان کے گھر کی وجہ سے بھی لگتی ہے اور بعض لوگوں کو ان کی فیملی کی وجہ سے یعنی کہ ان کے بی بچوں ماں باپ کی وجہ سے بھی نظرِ بد لگ جاتی ہے تو عزیز دوستو جب بھی آپ کسی فنکشن پہ یا کسی باہر والی جگہ پہ جائیں اور اگر آپ کوئی نئے کپڑے پہن رہے ہیں تو ان نئے کپڑوں کو پہننے سے پہلے سات مرتبہ عوض باللہ سات مرتبہ بسم اللہ اور تین مرتبہ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ تمام کلمات پڑھ کے آپ نے اپنے پہ پھوک لینا ہے اور ان کپڑوں پہ بھی ساتھ پھوک لینا ہے انشاءاللہ اس روز آپ کے اوپر ذرا بھی نظرِ بد نہیں لگے گی اور جب جب آپ وہ کپڑے دوبارہ پہنیں گے انشاءاللہ باحکمہ حدہ وہ آپ کے لئے برکت کا سبب ضرور بنیں گے اس کے برق سے کر آپ کے کاروبار یا آپ کے گھر پہ نظرِ بد لگتی ہے تو اس کا علاج بہت ہی آسان ہے آپ اپنے کاروبار اور اپنے گھر کا صدقہ دینا شروع کرتیں یعنی کہ آپ اپنی ایک لیمٹ فکس کر لیں یعنی کہ اگر میں سو روپیہ کماؤں گا تو اس میں سے دس روپے اس میں سے دو روپے اس میں سے ایک روپیہ اللہ کی راہ میں نکلنا شروع کر دوں گا تو عزیز دوستو انشاءاللہ باحکمہ حدہ نہ ہی آپ کے کاروبار پہ نہ ہی آپ کے گھر پہ نہ ہی آپ کی گاڑی پہ بلکہ آپ کی کسی چیز پہ بھی نظرِ بد کا اثر نہیں ہوگا جہاں تک آپ کے رشتوں کی بات ہیں کیونکہ ہم نے بعض اوقات ایسا بھی دیکھا ہے کہ نظرِ بد کی وجہ سے لوگوں کی طلاق تک ہو جاتی ہے تو اگر آپ اپنے آپ کو اپنی فیملی کو نظرِ بد سے بچانا چاہیں دوسری چیز پہ اپنی بیوی کی اپنے بچوں کی ہر جگہ پہ بیٹھ کے تعریفیں مت کریں میرے شوہر تو میرا اتنا حیال رکھتے ہیں ہم وہاں پہ گھومنے جاتے ہیں ہم اسی اس ہوتل میں کھانے جاتے ہیں وہ تو میری گاڑی تک کا دور بھی خود کھولتے ہیں وہ تو کھانا بنانے میں میری اتنی مدد کرتے ہیں فلان دن میرے لئے وہ ڈائیمنڈ کا سیٹ لے کے آئے تو عزیز دوستو بدلے میں نظرِ بد لگ جاتی ہے وہی محبت وہی پیار یک دم سے نفرت میں بدل جاتا ہے اور انجام طلاق پہ ختم ہوتا ہے ہم نے بعض لوگوں کو یہاں تک بھی دیکھا ہے کہ اگر چار لوگوں میں بیٹھے ہوں تو اپنی تعریفوں کے پول باندھنا شروع کر دیتے ہیں یار میں تو یہ کاروبار کرنے لگا ہوں فلان دوست نے میرے یہ کاروبار شروع کیا تھا وہ تو یہاں تک کما چکا تو میں بھی یہ کاروبار کرنے لگا ہوں دیکھنا میں بھی اتنے دنوں میں اتنا امیر ہو جاؤں گا تو چار لوگوں میں بیٹھ کے یہی بولیں گے کہ میری اتنی سیلری ہے اب دعا کرو میری پرموشن ہونے والی ہے تو مجھے گھر اور گاڑی بھی مل جائے گی تو عزیز دوستو یاد رکھیں آج کے معاشرے میں 90% لوگ حسد کرتے ہیں اور یہ حسد وہ اپنے آپ نہیں کرتے شیطان ان کے دلوں میں ایسے وسوسے ایسی چیزیں ڈال دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ حسد کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو اپنے آپ کو جتنا آپ لیمیٹیڈ رکھیں گے یا اپنے آپ کو جتنا روک کے رکھیں گے یا اپنی زبان کو جتنا روک کے رکھیں گے اتنا آپ نظر بات سے محفوظ رہیں گے اور اس کے ساتھ جب بھی آپ گھر سے باہر نکلیں تو آیت الکرسی جو کہ سور بکرا کی آیت نمبر 255 ہے اس کی تلاوت کر کے اپنے اوپر دم ضرور کیا کریں کیونکہ روایت میں آتا ہے جو شخص آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے فرشتے اس کی حفاظت میں مقرر ہو جاتے ہیں اور بعض علماء کرام جو جنات کا علاج کرتے ہیں ان کا کہنا ہے جو شخص اپنے پاس مسواک رکھے اور وہ اس نیت سے اپنے پاس مسواک رکھے کہ یہ سنت نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے اس سوچ کے ساتھ اگر کوئی اپنے پاس مسواک رکھے تو انشاءاللہ بحکم خدا وہ تمام جنات سے تمام انسانوں کی نظر بات سے بھی محفوظ رہتا ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ حسوسی رحم فرمائے اور ان کو ازادی کی نعمت عطا فرمائے آمین اللہ حافظ یا رسول اللہ ہی اندرها لنا یا حبیب اللہ اسم قالنا ایننی فی بحر غم من مغرب ہزیدی سہل لنا اشقالنا اے مالک و ملا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے انگر میں ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے اللہ اس حال کے اندر جبکہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس قدر ان پر مسائب اور علام ہیں اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک جو ان پر مسائب اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں اے مالک تو اپنا حاس فضل اور اپنا کرم فرما ان کی اس آزمائش کو اس امتحان کے اندر ان کو کامیار فرما ان کی اس آزمائش کو دور فرما اے مالک و مولا اپنا کرم فرما ان کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک ہم گنگار سے اگر جو بھی ہیں تیرے محبوب کی حمدی ہیں تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تک سے دعا مانگتے ہیں اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک ملک پاکستان کو اجتحکام اتا فرما ملک پاکستان کی سہادوں کی خیر فرما ملک پاکستان کی سہادوں پر پیرا دینے والے نوجوانوں کو ملک پاکستان اور دنیا کی اندر اسلامی ملکت کے تتنے بھی حکمران ہیں اے مالک ان کو شرم و حیاء اتا فرما اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت اتا فرما اے مالک ملک اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک ملک کشمیر کی سلامتی کے لیے ہنکہ حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق اتا فرما اللہم ربنا تکبل منا انکا انتا الزمین العریب وَتُبْ عَلَيْنَ يَا مَوْلَانَ إِنَّكَ عَنْتَ التَّبَّابُ الرَّحِيمِ